اب ہم آپ کو دو رسپیز بتا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو پات چیزیں ہیں ہمیں ضروری ہے کہ ہم بچوں کو دیں کیونکہ غزہ کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ بچوں کا اس سے مائنڈ ریفریش ہوتا ہے اور ان کی باڈی بہتر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے بلکم وہ تمہاری ڈاکٹر سیبی اپنے سپیشن میں بتائیں گی ہاں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا سب سے پہلے فروٹس، ویڈیٹیبلز، صحیح ہے پروٹینز اس کے بارد، کارگو ہائیڈریٹس ان گرینز یہ سارے چیزیں آپ کو یہ ڈاکٹر سیبی بتائیں گی آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے لٹ بوکس میں کیا بتائیں گی میں آپ کو ہاتھا رہی ہوں کہ ہم نے جو بنانا ہے پانکیک بنانا ہے جھٹ پڑ چیزیں ہیں لیکن دیکھیں بچوں کو ڈیفرنٹ چیزیں پسند ہوتی ہیں اچھا ٹھیک ہے پانکیک فروٹس کے ساتھ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ پانکیک کا بیٹر جوتا ہے در سا پھیکا ہوتا ہے تو اس میں میں نے مینگو ایٹس کی ہے اچھا مینگو ایٹ کے لیے پانکیک ہاں مینگو پانکیک تو اس میں ذرا سویٹ تچ آجے گا آپ کو ایکسٹر شوگر ایٹ نہیں کرنے یہ ہیلتی اپشن ہے بچے کیونکہ بچے کیونکہ وہ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں جی بلکل اس کے لیے آپ چینین ہی نہیں ڈالیں ہاں چیزوں میں نیچرل شوگر بچے کیونکہ ہاں نیچرل شوگر موجود ہے زبردست اس میں میں نے یوز کی ہے 2 ایکس ٹھیک ہے 1 کپ 3 4 کپ ملک ٹھیک ہے اور اس میں میں نے 2 کپ سیلف ریزنگ فلاور ڈالے اور 1 تی سپون بنیلا اسیز رنگ اور اس میں میں نے چنکس ڈالے 2 تی بل سپون ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے پٹیٹوز رکھے ہیں یہ پہلے سے بوائل کر لیں رات کو چاہیں تم آئیں کیونکہ پھر صبح کے ٹائم ٹائم نہیں ہوتا اور رات کو آدھی پرپیرن رات کو کر لیں اگر آپ کو اچھا کھانا دینا ہے تھوڑی سی تو مہنط کرنے بڑی کہ صبح آپ کو 5-10 منٹ لگیں گے فٹا فٹ نکالی چیزیں پہلے سے پیر کر کے رکھیں ہیں رات کو اور آپ کو اس چیز کی تسلیہ ہوگی کہ بچہ سکول میں جا کے کیانٹین سے وہ وہاں سے کھانا نہیں کھا رہا کہ you never know کیانٹین میں کیا چیزیں مل رہی ہیں وہ چیزیں پرپیر کیونے وہ کیسے پرپیر ہوئی نہیں پہلے تو مرارے جناب مانگو ٹانکیک بچوں کے لیے اور سوچیں کبھی بچوں کو سرپرائز بھی دیں اور بچوں سے آپ کے کیا جا کے جب لنچ ٹائم پہ لنچ باکس ہو لوگی تو دیکھو اس پر سے کیا نگلتا ہے کچھ ڈیفرنٹ دیتے رہے تو اچھا ہے روز ہی کچھ ڈیفرنٹ چاہی ہوتا ہے بچوں سے اصال میں بچوں کا یہی مسئلہ ہے بلکل کوئی ماتر جی بچوں کے مسئلوں کے حوالے سے سوٹ آٹ کری گلے میں بیٹھیں اچھا جی تو ہم نے تھوڑا سی میں لگا دیے بٹل لگا دیے آپ جی ہم اس میں جو بیٹھو بنایا ہم نے پانکک کا تو آپ ہاں بائٹ سائز بنا لیں ٹھیک ہے تو بچوں کو ایزی ہوتا ہے کھا لیتے ہیں اٹھا کے چھوٹا چھوٹا سا چالے بائٹ سائز بناتے ہیں اس کو ٹھیک ہے مانگو کچھان کے ساتھ کتنے مزے کے لگ رہے اسے یہ آپ چاہے تو کوئی اور فروٹ بھی آٹ کر سکتے ہیں ہم ہم محسس میں بنانا آٹ کر سکتے ہیں ہم ہم اس میں سٹرابریز آٹ کر سکتے ہیں برو بیریز آٹ کر سکتے ہیں جو بھی سیزنل فروٹ جو بھی سیزنل فروٹ آپ اس کو بڑے رام سے اٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکی اور سٹیکس بنا کے بچے کی لنچ بfeit complete زبردست زبردست کتنے اچھیں گھریں اچھے اس کو برات میں بنا کے رام سے فریج میں رکھ سکتے ہیں رات کوئی بنا سکتا ہے صبح صرف اسیمبل کرنے اب آپ کے لئے ویجیٹیبلز اور فوڈ ساتھ آپ سرف کریں لیکن فوڈ آپ صبح ایٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی اچھا جی یہ تو بن جائے گا اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے اس کے علاوہ اب میں بنا رہی ہوں یہ پلٹنیں گے ہم تھوڑا سا ہو جائے بلکل 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 جی اب یہ ہوا نہیں ہے اب یہ ہوا نہیں ہے اس کو آرام سے اس کو ہونے دیں گے اور مین ویل جب یہ ہو رہے ہو تو ساتھ میں ہم جو سینڈوچ بنانا ہے اس کو میں پلٹ لیتی ہوں آپ آج ہیں سینڈوچ والی سائٹ سے وقت کم مقاملہ سکت تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم جب لائف ہم شو میں اتنی جلدی چیزیں بنا سکتے تو آپ کیوں نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے چھوڑا سا پرپیئر پہلے کرنے چیزوں کو اچھا یہ میں نے دیکھیں اس میں بھی اوائل کم ڈالا ہے یہ میں نے بوائل کھے لیے تھے پٹیٹوز کٹ کے ٹھیک ہے سمپل ہم نے اس میں ہلکا سا سا سوسی کرنا ہے تو آپ یہ لنچ باکس میں پٹیٹوز بھی ڈال سکتے ہیں بچوں کو جو کہ ہیلسی اوپشن ہے ٹیبل سپون اوائل لیں بچوں کو پسند ہے اچھے لگتے ہیں بچے بڑے سوکتے ہیں بچے تو دن میں دو دفا بچے کو میں کیا دن میں پانچ دفا بھی فرائز ہے نا کیونکہ پانچ کا ہنسہ نا بچے کو شکریہ بھی فرائز کھائیں گے اور اس میں آپ چٹ پٹا بھی کر سکتے ہیں اس کو اس میں آرگانو ہے اور ہماری شیفہ ہوں تمہیں ہلی دیوے میں بھی سے کھانے کی کس طریق سے ہم بنا سکتے ہیں تو اچھا جی یہ ذرا میں آج بلکہ شیفہ ہی سے پوچھوں گی بھی کہ بھئی جو ہم بچوں بچے جو ہمارے شوق سے کھاتے ہیں جو فجیٹو ویڈیز کھاتے ہیں یا جو فرائز کھاتے ہیں یہ واقعی بچے کے لئے اتنے ہیلڈی ہیں جتنے ہمیں لگتے ہیں اور اگر ہم اس کو ہیلڈی بنانا چاہیے ہم اس کو ہیلڈی بھی میں بنا سکتے ہیں آپ ٹی فرائے نہیں کریں چیزوں کو ابھی تھوڑا سا سکوار ہوں ہاں مجھے دیکھیں کتنی جلدی ہے شوق کا ٹائم مختصر ہوتا ہے نا تو میری کوشش چاہیے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ سکوں یہ اس میں میں نے اوریگانو ڈالا ہے کھاوی نسٹا لیے ہاں ہوں سری فینسی فریز ہوگیا نا یہ تو آجس میں بچوں کو تیس شاہیی ہوتا ہے اور بچوں کو میرے خالتہ آپ چیز قرح کے بچوں کی وہ چیز ٹکس پر آتیں وہ ضرور کیا کریں چیز بھی ضروری ہے جی پروٹین تو بہا ہو ضروری ہے چیز بھی ضروری ہے ایسے کہہ دوں ہیں تو بات نہیں میں بھی کسیں لنچ وقت میں بنایا ہوں آجس میں تو یہ آپ تو اس کو سر سے زیادہ کریں بھی تویا ہی لیے تو پروپر اس کو ڈیفرائیڈ کرتے ہیں پھر وہ بہاں نکالتے ہیں ڈیفرائیڈ دیفرائیڈ نکالتے ہیں ڈیفرائیڈ نکالتے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹر فرائی سے کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے رات میں اُبال کے رکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے جی اور اس کا بیٹر بھی رات کو بنا لیں ہاں یہ بھی ہلکی آج پہ یہ بھی برن رہا ہے اس کو دیکھتے جائے گا میرے پہ نہ رہی کہ ساڑ کے بڑھے ہوں نہیں ٹھیک ہے چھلے جی بس پانچ منٹ میں بند جائیں گے ہاں چھلے جی ہاں چھلے یہ بھی آل موز ٹھو گئے اس کے بعد میں وہ ایک سانوش وہ چکین ایک سانوش بنا لے گی ٹھیک ہے اسی پینڈ میں یہ تو بڑی جلدی جلدی بند ہے اور میں بہترین لگ گی نہیں رہ کہ اس میں رہا ٹائم گے گا ٹھیک ہے صرف سکس منٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ سکس منٹ میں ہم نے بنا لیا بچوں کے یہ مانگو پانککس بھی اور ساتھ میں ہم نے جو سٹر فرائی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فرنچ فائز وہ بھی بنا لیا اس کے بعد ہم بنا رہے ہیں یہ اس میں میں نے بٹر لیا ہے بٹر ویسے بھی بچوں کے لئے بہت اچھا ہے اور یہ بھی بڑاکرالی سے پوچھوں گی کہ بچوں کی بونز کو سٹرونگ کرنے کے لئے کیونکہ آج کل بچوں کی بونز سٹرونگ بچوں سے بھی بھاگتے ہیں آج کل بچوں کو جی وہ بچوں کو بہت زارہ بڑھ گی بچوں میں سپیشل دیکھ رہے ہیں تو کیا کیا جائے اس پر بھی باپ کریں گے یہ بہت ایزی ہے یہ پہلے سے آپ ریڈی کر کے لکھیں چکن دو انڈے میں نے پھیٹے ہیں اس میں تھوڑا سی چکن ٹھیک ہے تھوڑا بچوں کو فلیور چاہیی ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سی پیٹ پیپر ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ بچے سپائیسی نہیں کھاتے ہیں اچھا بچے زیادہ بچے زیادہ ریڈ شوق سے کھاتے ہیں ہاں چالے تھوڑا سا نمکتا دوگا اچھا وائٹ پیپر بھی ڈال سکتے ہیں وائٹ پیپر بھی ڈال سکتے ہیں بلیک پیپر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بچے آپ کی بچے کیا پسند کرتے ہیں بچوں کی پسند کی چیز ہوگی بچوں کی پسند کی چیز ہوگی تو پھر وہ بچے آپ کا پتہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اچھا انڈا ہاں کچھ چیزی ایسی تو بچے آپ کی روز ضرور کھاتے ہیں اس میں انڈا آ جاتا ہے جس میں آلو ہے وہ بھی آ جاتا ہے جو اسپیسی فرنج فائس کی جو فارم میں آ جاتا ہے یہ دیکھیں جی اس میں بلکل بھی سیورو نے وان جو ہے تین سپون اور ٹیبل سپون آپ نے دالا تھا ٹیبل سپون اول ٹیبل سپون اول اور یہ رکھیں بلکل یہ دیفرائی نہیں ہے جناب اور دوسرا بڑی پھورتی سے جناب شیف شادیا جو ہے وہ انڈے اور جو شیرد چکن اس کو پھینٹی ہے اور اس کا ذبہ درس قسم کا یہ اوہ یہ تو بن جائے گا جناب چکن اوملٹ چکن اوملٹ چکن اوملٹ نہیں ہے اس میں بھی آپ نے پورا چمچ بٹر بھی ڈال دیا چکن اوملٹ نائس مجھے تو لگا کہ آپ اس کو کچھ اوملٹ کی طرح بنائیں گی نہیں نہیں یہ فولد ہوگا اس کے ساتھ ریٹ کے ساتھ چلے بھی یہ تو ہم اپنے لئے بھی بنا سکتے ہیں ہم بچوں کے لئے کیا اپنے لئے بھی چلیں ڈاکٹر ریچ ڈاکٹر ریچ آپ مجھے بتائیے گا یہ جو سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کی جو ڈائٹ میں چیزیں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اور جو میں بھی اب دیکھ رہی ہوتی ہوں چاہے بچہ میرا بھی ایک سال کے لئے لیکن اس کو بھی انڈا تو میں روز میک شور کہ وہ انڈا روز کھائے اور آلو بھی کیونکہ مجھے باتا ہے آلو سے پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں سب سے پہلے بتائیے گا یہ بچے کی صحت کے لئے کتنی اچھی ہیں جب ہم بچوں کی ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو پرابلم ہی آتی ہے ہم لوگ سوچتے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں ہم نے بچوں کو بھی بھی کھلا رہے ہیں بچوں کی ڈائٹ میں ہمیں بہت زیادہ رسٹرکشنز نہیں لگانی ہوتی ہمیں بیسیکلی کیا چیزیں کم کرنی ہیں اور کیا چیزیں ایڈ کرنی ہیں ہم نے سیمپل سی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو ایج گروپ کے وائز دوائیٹ کریں تو جو بچے 1 year plus 10 years ہوتے ہیں ان کی ڈائٹ آپ جو ہیں وہ ڈائٹ پہ زیادہ رکھیں آج کل جو کہ نہیں ہو رہی اور جو پری ٹین اور ٹین ایجرز ہیں وہ آج کل بہت فوکس کرتے ہیں باہر کے کھانوں پر تو آپ نے یہ چیزیں بہتر کرنی ہیں تو ایگز ہیں بٹر ہیں چیز ہیں ڈیری پروڈکٹس ہیں انٹین انلس کو فوڈ الرجی ہو ہم لوگ کہتے ہیں آپ نیچرل کھانے ان کو ضرور دیں کیا چیز بنا کرنی ہے ایک چیز جو سارے ڈاکٹرز ان ایری ون اگریز آن وہ ہے کہ آپ نے ان کو شوگر نہیں دینی وائٹ شوگر نہیں دینی وائٹ شوگر نہیں دینی وائٹ شوگر اور صالت کا انٹیک آپ نے کم رکھنا صالت کا انٹیک بھی جتنے ناشرل فلیور بچے کھانے لیں گے اتنا بہتر ہوگا اور میں یہ سوچ لیوں کہ جس طرح بینگ ڈاکٹر بینگ ڈائیٹ ڈانسلٹینٹر بینگ ڈاکٹر میں دیکھتا ہوں آج کل جو میرے بچے آتے ہیں پروبلم کیا ہوتی ہے اریچ بس آپ کے طرف پر ابھی جار آرہی ہوں اسی بواد کنٹینو کریں گے لیکن یہ دیکھیں یہ جو فولڈ کر لیا ہے انہوں نے جو سینڈوچ تھا ذرا ایک مطافہ کھول کے کھول سکتے ہیں اس کو دوبارہ ٹوٹے نہ تاکے دیکھ سکیں لوگ کہ اس کے اندر اور کیا ڈالاو ہے اس میں میں نے ٹومیٹوز آٹکی ہیں اس کے اندر ٹومیٹوز آٹکی ہیں آپ کو چیز بھی ساتھ میں آٹ کر سکیں ٹھیک ہے